پیلر فاروحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مصیم ناظرین بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں بڑی اہم خبریں اس ویلوگ میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج جو سپریم کورٹ کی جانب سے تاہیات ناہلی کے معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے کمرہ عدالت نمبر ایک میں اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ چیف جسو پاکستان جسٹس کازی فائزہ اور ان کے ساتھ جو بینچ کے دیگر دو ارکان تھے جسٹس امینو دین خان اور جسٹس اترمین اللہ کے جانب سے ارکان پارلیمان کی تاہیات ناہلی کا نوٹس لے لیا جاتا ہے بہت سارے ہمارے دوست اس معاملے کو نواز شریف اور جانگیر ترین کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں کہ غالبا یہ سپریم کورٹ نے یہ نوٹس لیا ہے نواز شریف اور جانگیر ترین کو اہل قرار دینے کے لیے جسٹس کازی فائزہ صاحب نے یہ نوٹس لیا ہے لیکن فیکچل پوزیشن کیا ہے ایک تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ کرے کپتان کی لیگل ٹیم اور بھکتے اسے سابق وزیر آزم عمران خان عمران خان کی لیگل ٹیم نے اپنے کپتان کو کیسے مروایا ہے اس خبر کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور جو دیگر ہمارے وی لاؤگ کی خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن وی لاؤگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست کریں گے چونکہ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن بھی پریس کریں اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تو پہلی جو خبر ہے جو ایک وضاحت آئی ہے پریویس وی لاؤگ میں جو ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی جس میں آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ آج جو بینچ تھا جسس مزاری نکوی صاحب کی سربرائی میں تین رکونی بینچ جس میں جسس جمال خان مندخیل اور جسس محمد علی مزر شامل تھے لیکن یہ بینچ ٹوٹ گیا اس بینچ نے پندرہ فوج داری مقدمات کی سماعت کرنا تھی لیکن غیر مصدقہ ذرائع سے جو ہمیں خبر ملی تھی ہم نے پریویس وی لاؤگ میں بھی اسی طریقے سے کوٹ کیا تھا کہ غیر مصدقہ ذرائع کی یہ خبر ہے کہ دونوں جس سہبان کے مبین تقرار ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ بینچ نہیں بیٹھا اور جن پندرہ مقدمات کی سماعت ہونی تھی ان کے جو سائلین آئے تھے ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جارہا تھا کہ ہمارے کیسز لگے تھے ہمیں نوٹس کر کے بلائے گیا تھا تو ہمارے کیسز کیوں نہیں سنے گئے ہمارا قصور کیا ہے ہم ہزاروں روپے سپنڈ کر کے سپریم کورٹہ پاکستان پہنچے ہیں تو وہی ہوا جو ہم نے احتیاط کا دامن اپنے حال سے نہیں چھوڑا تھا کیونکہ تصدیق نہیں ہو رہی تھی بہت سارے سوسلز کے ساتھ ہم نے رابطہ بھی کیا تھا تو ہمارا وی لاؤگ پبلک ہونے کے بعد ہماری ٹویٹر پر جو ایکس ڈاٹ کام کی جو ٹویٹ تھی وائرل ہونے کے بعد ہمیں جو مصدقہ ذرائع ہیں ان کی طرف سے خود رابطہ کیا گیا اور بتایا گیا اس بات کو تو مانا گیا کہ بینچ جو تھا مزاری نقوی صاحب کا وہ ٹوٹ چکا ہے اور بینچ ٹوٹنے کی وجہ یہ بتائے گئے کہ تقرار نہیں تھی بینچ ٹوٹنے کی وجہ یہ بتائے گئے کہ چونکہ پندرہ دسمبر کو جو جسس امین الدین خان صاحب کی سربرائی میں دین اکنی بینچ بنا ہے جس نے جسس نقوی صاحب کا جو آئینی درخواستے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کے اقلاف اس میں جسس جمال خان مندوخیل شامل ہیں اس میں جسس مسرط حلالی صاحبہ شامل ہیں تو آج جب سیرموری الحال میں جج سابان کی ملاقات ہوئی مندوخیل صاحب آئے تو انہیں نقوی صاحب سے یہ کہا کہ چونکہ میں نے آپ کا مقدمہ پندرہ دسمبر کو سننا ہے جو آپ نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو چیلنج کیا ہے تو مناسب نہیں ہوگا کہ جب میں نے پندرہ دسمبر کو آپ کے کیس کی سماعت کرنی ہے آپ کے اقلاف جو کاروائی چڑھ رہے ہیں اس پہ آپ کی پٹیشنوں کی سماعت کرنی ہے تو مناسب نہ ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ بینچ میں بیٹھوں تو رضا مندی کے ساتھ ہمیں بابسوک ذرائع نے بتایا ہے کہ رضا مندی کے ساتھ یہ بینچ ٹوٹا ہے اور دونوں جلسہبان نے اکٹھا نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ دسمبر کو جب فیصلہ ہو جائے گا جیسے سمکہ صاحب کی درخواستوں پہ اس کے بعد اگر بینچ بنا تو دونوں جلسہبان اکٹھے بیٹھیں گے اور بینچ کو پروسیڈ بھی کریں گے تو ہم نے جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مصدقہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں لیکن اگر ایسی اطلاعات ہمیں مل رہی تھیں وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن ساتھ میں اپنا احتیاط کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا ہم نے کہا تھا کہ غیر مصدقہ ذرائع کی اطلاعات ہیں کنفرمیشن مزید جو معلومات ملیں گی وہ اگلے بی لوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو ہمیں جو کنفرم ذرائع سے یہ وضاحت دی گی ہے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ اس بی لوگ میں شیئر کر لی ہے اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ان کی جو ناہلی ہے ناہلی بھی سسپینڈ کی جائے کہ خان صاحب پانچ سال تا کلیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن ساتھ میں جو توشا خانہ کی سزا کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس میں ایک متفرق درخواست عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم نے دائر کی کہ جب آپ نے سزا جو ہے وہ فیصلہ آپ نے سسپینڈ کرتی ہے تو ناہلی کو بھی سسپینڈ کریں تو آج اس درخواست کے اوپر جیسے عامر فاروق صاحب نے جیسے تارک محمود جنگیری صاحب نے سامات کی ہے اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم پیش ہوئے لطیف خوصہ صاحب پیش ہوئے لطیف خوصہ صاحب نے کچھ شکوے بھی کی ہیں ان شکوے کو ان شکوات کو ایڈریس کرنے کی جو ہے وہ یقین دہانے بھی عامر فاروق صاحب نے کروائی ہے وہ شکوے کیا تھے وہ بھی آپ کو پرسیڈنگ میں بتائیں گے لیکن سامات کرنے کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یعنی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کیس میں پرسیڈنگ کیا ہوئی ہے آج اب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز روسترم پہ آئے الیکشن کمیشن کے حکام روسترم پہ آئے اور بریسٹر لطیف خوصہ صاحب جو اپنی سیٹ پہ بیٹھے تھے انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا لیکن ان کے جو بیٹے ہیں شہباز خوصہ صاحب بڑے اچھے لائر ہیں اور قانون پہ ان پہ بڑی گریفت ہے وہ بھی روسترم پہ موجود تھے تو عامر فاروق صاحب نے کہا لطیف خوصہ صاحب لگتا ہے کہ آج بیمار ہیں اور آج انہوں نے ماسک بھی پہن رکھا ہے تو علیل نظر آ رہے ہیں تو جس پہ حمجد پرویز صاحب نے کہا کہ لطیف خوصہ صاحب کی جگہ پہ آج جو جونئر خوصہ ہیں شہباز خوصہ صاحب جو ہے وہ روسترم پہ موجود ہیں تو لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ اٹھ کے اپنی سیٹ سے اٹھ کے روسترم پہ آتے ہیں اور ان کی جانب سے شکوا کیا گیا کہ ہم نے جیل ٹرائل بھکتا ہے اس سے پہلے مطورمہ بیرنزر بھٹو کا اور ظلفقار بھٹو کا بھی جیل ٹرائل ہوا تھا تو چار صدیوں سے یہ جیل ٹرائل کی رواد چلی آ رہے ہیں چار صدیوں نہیں چار دہائیوں سے یہ جیل ٹرائل جیل چلی آ رہے ہیں اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور آج لطیف خوصہ صاحب نے شکوا کیا امر فاروق صاحب سے کہ جو عملان خان صاحب کا کیس ہے ایک سو نوے میلین پونڈ کا اس کی تاریخ تو تیرہ دسمبر کی تھی لیکن بتایا گیا کہ نہیں اس کی تاریخ اب گیارہ دسمبر کر دی گئی ہے میں آج پہنچا تھا اڈیالا جیل میں سماعت ہونی تھی لیکن مجھے وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی گیا اڈیالا جیل کے اندر وہاں پہ بھی جیل ٹرائل ہے لیکن وکیل کا کوئی ذاتی کیس نہیں ہوتا وکیل تو ایک شخص کو ایک ملزم کو یا اپنے کلائنٹ کو وہاں پہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا لیکن آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ میں وہاں پہ کھڑا رہا لیکن مجھے عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گی تو آمر فاروق صاحب نے ان سے کہا کہ میں ریسٹار سے پوچھ لیتا ہوں آپ جو جج ہیں جو جج ہیں جج محمد بشیر ان سے بھی بات کریں میں بھی ریسٹار کے طرح اس مامنے کا پتہ چلا کے اس کو ساوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کیس میں ناظرین جو اڈیالا جیل میں ایک سو نوی ملین پونٹ کی سماعت تھے اس میں بھی آپ کو بتا دیں کہ سماعت آگے نہیں بڑھ سکی اور آج لطیف خوصہ صاحب کی ادم دستیابی کی ورہ سے جج محمد بشیر صاحب نے جو سماعت ہے اسے کل تک ملتوی کر دیا اور اس میں بھی عمران خان صاحب کے وقلہ نے بتایا جج محمد بشیر صاحب کو کہ لطیف خوصہ صاحب کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو جس پہ کیس کی جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی اس کے بعد ناظرین لطیف خوصہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں خود بھی علیل ہوں اور میری اہلیہ بھی جو ہے وہ آسپٹل میں موجود ہیں مجھے اڈیالا جیل کے باہر رکا گیا میرے منشی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے کیا میرا جونئر جو ہے میری کتابیں اٹھا کے اڈیالا جیل کے اندر جائے گا میں تو اس بات کو کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میرا جونئر میری کتابیں اٹھائیں منشی ہے منشی کو بھی روک دیتے ہیں اور پھر لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ میری اہلیہ ہاؤسپٹلائز ہیں آپ چاہیں تو میں اس کا آپ کو ریکارڈ بھی دے سکتا ہوں میرا کوئی ذاتی مقدمہ نہیں اور نہ میری کوئی انا کا مسئلہ ہے تو اس پہ پھر یقین دہاری آمیر فاروق صاحب نے کہے کہ اس معاملے کو میری سٹار کی سائٹ پہ ضرور جو ہے اس کا نوٹس لے کے اس حوالے سے بات پوسٹ کروں گا پھر عمجد پرویز صاحب نے ناظرین اپنے دلائل کا آغاز کیا عمجد پرویز نے کہا کہ ایک تو یہ میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ جو نائلی آپ سے موتل یہ کروانا چاہتے ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے لاہور آئی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کر رکھی ہے اور اس پہ انہوں نے حوالہ دیا کہ جو لاہور آئی کورٹ کے جج ہیں جس پہ آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ کے جج شجاہد حسین صاحب نہیں بلکہ شجاہد علی خان صاحب ہیں تو پھر اس کو کرٹ کیا عمجد پرویز نے کہا کہ بالکل وہ شجاہد علی خان صاحب نے سامات کی تھی اور شجاہد علی خان صاحب نے جو کیس جو ہے اس کو پانچ رکنی بینچ کے سامنے لگانے کی ہدایت کر دی ہے اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اپیل تھی توشا خانہ کی فیصلے کے اقلاف اس پر آٹھ اگس کو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں پانچ سال کے لیے ناہیل الیکشن کمیشن نے قرار دیا لیکن جو توشا خانہ کا پانچ اگس کا فیصلہ تھا اس پانچ اگس کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے لیگل نیم نے آٹھ اگس کو چیلنج کیا آٹھ اگس کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کیا اور اسی عدالت نے اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی اپیل پر سماد کرتے ہوئے بیس روز کے بعد الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن امجد فرویس نے کہا کہ آٹھ اگس کو جاری ہوا بیس روز کے بعد عدالت نے اٹھائیس اگس کو توشا خانہ میں جو عمران خان صاحب کی کنوکشن تھی اس کو سسپنڈ کر دیا اور اسی کیس میں جو الیکشن کمیشن کا پانچ سال کا نائلی کا نوٹفیکیشن تھا اسے عمران خان صاحب کو جو وکلا تھے وہ ریکارڈ پر نہیں لے کے آئے تھے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کے خلاف الیکشن کمیشن کے وکیل کہ ان کے پاس ایک گراؤنڈ موجود تھا الیکشن کمیشن نے پانچ سال کی نائلی کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا آٹھ اگست کو جو اپیل دائر کی تو اپنی آٹھ اگست کے اپیل کے ساتھ وہ پانچ سال کی نائلی کا جو نوٹفیکیشن تھا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے آپ کے سامنے ریکارڈ پر لایا ہی نہیں آپ فیصلہ دے چکے ہیں اور اٹھائیس اگست کو آپ نے عمران خان صاحب کی جو سزا تھی اس کو آپ نے سسپنڈ کر کے زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا امجد پرویس نے کہا کہ جو نوٹفیکیشن الیکشن کمیشن کی اس کی وائریس اس کاروائی سے متلکہ نہیں ہے اس کی وائریس کو اگر چیلنج کرنا ہے تو کسی متلکہ فورم کے اوپر یہ جا کے چیلنج کر سکتے ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں وہاں پہ ریٹ پٹیشن انہوں نے دائر کر دی ہے اور پھر امجد پرویس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے انیس سو بانوے کا یہ پانچ رکنی بینچ کا سپریم کورٹ کا لاجر بینچ کا فیصلہ ہے جس میں زمانت کے حوالے سے عدالت نے یہی قرار دیا تھا کہ ناہلی ختم نہیں ہو سکتی اور پھر سپریم کورٹ کا پی ایل ڈی دوہزار بی سے پیراغراف نمبر بارہ اور صفحہ نمبر چار سو اکتالیس فیصلے کا حوالے بھی دیا غالباً یہی جسد اجاز علیہ السلام صاحب والا فیصلہ تھا جس کا الیکشن کمیشن کا وکیر امجد پرویس نے حوالہ دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ایشو عدالت کے سامنے جو سی آر پی کا سیکشن چار سو چھبیس ہے اس کے مطابق یہ عدالت سے ریلیف لے چکے ہیں اور عدالت جو ہے ان کی عبوری ریلیف کی جو درخواست کے اوپر جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کر چکی ہے عمران خان کو ریلیف مل چکا ہے عمران خان کو زمانہ دی جات چکی ہے اور یہاں پہ دوبارہ سے جو اپنے الیکشن کمیشن کے وکیل تھے امجد پرویس نے اپنے دلائل کو بلڈ کرنا شروع کیا کہ یہ نئی اگر ناہیلی کے اقلاب کوئی درخواست دینا چاہتے تھے تو نئی گراؤنڈ پہ لے کے آتے پہلے تو میرا استعداء یہ ہے کہ یہ درخواست ناقابل سمات ہے ناہیلی سسپینڈ نہیں ہو سکتی لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے آپ آرگومنٹ کے طور پر لے بھی لیں تو یہ فریش گراؤنڈ نہیں ہے جس کے اوپر ان کو ریلیف مل سکتا ہے امجد پرویس نے کہا کہ یہ فریش گراؤنڈ ان کو آٹھ اگرس کو دستیاب تھا تو اٹھائیس اگرس کو عدالت کے سامنے یہ ایجیٹیٹ کرتے انہوں نے ایجیٹیٹ کیا نہیں اٹھائیس اگرس کے بعد ایک ماہ آٹھ دن کی مدد گزرنے کے بعد اب یہ نکتہ لے کے آہیں کہ فریش گراؤنڈ ہے تو کیسے ان کی بات جو ہے وہ مانی جا سکتے ہیں یہ فریش گراؤنڈ ہو نہیں سکتا امجد پرویس نے یہ کہا کہ میری استعداء یہ ہے کہ آپ ان کی جو درخواست ہے اس کو نقابل سماعت کرا دے کے خارج کر دیں سیکشن سی آر پی سے کے سیکشن چار سو چھبیس کا جو ریلیف ہے وہ عمران خان صاحب کو آپ جو ہے وہ دے چکے ہیں آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نوٹفیکشن ہے ناہیلی کا اس کو سسپنڈ کرنے کی زبانی طور پر انہوں نے صدا کی تھی کوئی تحریری درخواست نہیں دی تھی جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے عدالت میں وکلا کو سننے کے بعد عمران خان صاحب کی توشان خانہ کی دو سال کی صدا کو کنوٹ کیا تھا اور اس میں کوئی زبانی طور پر آرگو نہیں لیا گیا آپ اپنے 28 اگست کا فیصلہ نکال کے دیکھ لیں کسی جگہ پہ ان کا یہ آرگومنٹ تھا نہیں زبانی طور پر کوئی بات نہیں کی گئی اور کسی فریق نے اس پہ کوئی دلیل بھی نہیں دی کوئی گراؤنڈ لیا نہیں گیا ناہیلی کو سسپنڈ کرانے کے لیے اور پھر امجد فوریس نے کہا کہ آپ چار شیٹ آپ ان کے دلائل نکال کے دیکھیں آپ ان کی اپیل کے گراؤنڈ نکال کے دیکھیں ان کا جو پرائم آرگومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ عمران خان کی سزا کم ہے تو کم سزا فوری طور پر سسپنڈ ہو سکتی ہے زمانت پر ملزم رہاں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی آرگومنٹ تھا نہیں ایک ماہ آٹھ دن کے بعد یہ نئی متفرق درخواست لے کے آئے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کے لیگر ٹیم کا آفٹر تھاٹس ہے اس کو آپ انٹرٹین نہیں کر سکتے یہ درخواست نقابل سمات ہے عامر فاروق صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ فیصلہ میں نے پڑھا ہے کہ ناہلی جو ہے وہ موطل نہیں ہو سکتے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ مزید دلائل دیے اور دلائل کے بعد عدالت نے اس ناباد آئی کورٹ نے اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا اس کے علاوہ ناظرین نیچے ٹرائل کورٹ میں عمران خان صاحب کا جو بشا بی بی صاحب کا غیر شریع نکاح کا کیس ہے اس مقدمی کی سمات بھی ہوئی ہے لیکن اس مقدمی کی سمات کی جو تفصیلات ہیں وہ نیکس وی لاؤگ میں آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے کیونکہ ہمارا بھی لوگ جو ہے وہ پھر لمبا ہو جائے گا لیکن ختیجہ شاہ کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ ختیجہ شاہ کی جو نظر بندی کا آرڈر تھا اس کو لاہور آئی کورٹ نے واپس لے لیا ہے اور آج لاہور آئی کورٹ نے ختیجہ شاہ کو دو بجے پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور یہ وائیس بھی آ رہی ہیں جو لاہور آئی کورٹ کو ریپورٹر کور کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ختیجہ شاہ کے جو کسٹڈی ہے وہ کوئٹا پولس کے حوالے کر دی جائے کوئٹا پولس جو ہے ختیجہ شاہ کی کسٹڈی لینے کے لیے لاہور پہنچ چکی ہے اب آ جاتے ہیں جو ناہلی کیس کی سامات ہوئی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہاں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں یہ ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ناظرین کیسر بادشاہ کیسرانی ہے جنہیں دو ہزار ساتھ میں جیلی ڈگری کی اوپر جو ہے وہ ناہل کیا گیا تھا اس پر آج چیف جسد قادی فائزہ کی سربراہی میں تین رکن بینچ نے نوٹس لیا ہے نوٹس لینے کے بعد یہ جو معاملہ ہے کہ آیا کہ تاہیات ناہلی کے حوالے سے جو تضادات چلے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جو ناہلی ہے وہ تاہیات ہوگی لیکن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ ناہلی پان سال کی ہوگی تو اس پر نوٹس لے کے معاملہ سپریم کورٹ نے جو تین رکنی کمیٹی ہے پریکٹس پچھر ایٹ کے تحت اس کو یہ معاملہ بھیجوا دیا ہے اور جنوری کے جنوری میں جنوری دوہزار چوبیس میں اس نوٹس کی اس کیس کی جو ہے وہ سمات کی جائے گی اور اس میں کہا گیا کہ دو انگریزی اخبارات میں بھی اس حوالے سے لکھا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے نوٹس جو ہے میر قیسرانی کے تحیات ناہلی میں لیا اس میں مزید بھی چیف صاحب نے کچھ ریمارک دی ہیں اثر من اللہ صاحب نے ریمارک دی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس معاملے کو جو رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے جو اس کو ایک پراپوگرنڈا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ نواز شریف کو جانگیر ترین کو رلیف دینے کے لیے ان کی تحیات ناہلی کے خاتمے کے لیے قاضی فائصر صاحب نے نوٹس لیا ہے اس کو تو نوٹس لیا ہے تو یہ ناظرین فیکچولی باتیں اس لیے میں کریکٹ ہے ویسے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو نوٹس ہے یہ تیرہ دسمبر کو ہوگا کیونکہ تیرہ دسمبر کو محمد خان جنیجو کا محمد جنیجو کا ایک کیس ہے جو کہ چیف جسر صاحب کی عدالت میں لگا ہوا ہے وہ بھی تحیات ناہلی کے حوالے سے ہے محمد جنیجو بھی تحیات ناہل ہیں ان کے اوپر بھی آرٹیکل باسور ون ہے کو اطلاع کرتے ہیں تو میرا اندازہ یہ تھا بطبیئنگ اے ریپورٹر آف سپریم کورٹ بارہ سال کا تیرہ سال کا تجربہ ہے کہ اس کیس میں یہ معاملہ اٹھ سکتا ہے اس معاملے پر نوٹس بھی ہو سکتا ہے تحیات ناہلی کا لیکن یہ جو بادشاہ کیسرانی کا کیس تھا یہ میری نظروں سے اجل تھا مجھے نہیں پتا کہ کمرہ عدالت میں آج یہ کیس لگا ہوا تھا لیکن اسی پہ آج نوٹس ہو گیا اب اس معاملے کو جو کلب کر رہے ہیں جو اٹیچ کر رہے ہیں نواز شریف یا جانگیر ترین کے ساتھ تو معاملہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ناظرین ابھی ہفتے ڈیٹھ ہفتے کے اندر یا آئندہ آنے والے چند دنوں میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو الیکشن شیڈول ہے وہ جاری کر دیا جائے گا الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد ذری سی بات ہے کہ نواز شریف کا اگر ایون فیل اپنا جو الازیزیہ کا کیس اب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو اپنی نومینیشن پیپر فائل کریں گے جانگیر ترین بھی اپنی نومینیشن پیپر فائل کریں گے ریٹرننگ افسر ان نومینیشن پیپر کا جائزہ لے گا جائزہ لینے کے بعد یا تو نواز شریف کے نومینیشن پیپر ایکسپٹ ہوں گے یا پھر ریجیکٹ ہو جائیں گے اسی بنا پہ کہ آرٹیکل باسرڈ ون ایپ کا فیصلہ ہے تاہیات ناہلی ہے تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے یا پھر آرو یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ الیکشن ایکٹ آ چکا ہے تو پانچ سال کی ناہلی ان کی ختم ہو چکی ہے الیکشن لڑ سکتے ہیں دونوں صورتوں میں اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ آئے تو نواز شریف ہائی کورٹ آ سکتے ہیں نواز شریف کے حق میں فیصلہ آئے نواز شریف کا جو مخالف کینڈیڈیٹ ہوگا جس حلقے میں الیکشن لڑنے کا نواز شریف فیصلہ کریں گے وہ ان کے اخلاف ہائی کورٹ میں آ جائے گا ہائی کورٹ میں پھر جو بھی فیصلہ ہو جس کے حق میں ہو جس کے اخلاف ہو نواز شریف کے حق میں ہو تو اس کا مخالف سپریم کورٹ میں آ جائے گا اگر نواز شریف کے خلاف ہو تو نواز شریف سپریم کورٹ میں آ جاتے جانگیر ترین کے خلاف ہو جانگیر ترین سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں تو یہ معاملہ اور بھی طریقے سے سپریم کورٹ میں آنا تھا تو اس کو آپ جو ہے وہ نواز شریف یا جانگیر ترین کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے ہاں البتہ اس کیس کی سمات کے دران جو عدالت نے ریمارکس دیئے وہ ناظرین ریمارکس بڑے اہم ہیں میں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل شیئر کر لیتا ہوں اتھر منلہ صاحب نے کہا کہ موجودہ کیس دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے حوالے سے کیونکہ ایک بادشاہ کیسرانی کو دوہزار ساتھ میں ناہل کیا گیا لیکن دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے ان کو الیکشن لڑنے کے اجازت دے دی تھی اتھر منلہ صاحب نے کہا کہ اب نئے انتخابہ سرپے ہیں تو یہ قابل سمات معاملہ کیسے ہے بکیل جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ موجودہ کیس کا اثر آئندہ الیکشن پر بھی پڑے گا اس پہ قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ میر بادشاہ کیسرانی کو ناہل کیوں کیا گیا ایکشن لڑنے کی اجازت دی تھی اتھر منلہ صاحب نے کہا کہ کیس میں اس کیس کا موجودہ انتخابات پہ اثر ہوں گے قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاہیات ناہلی کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے درخواست گزار نے کہا کہ اگر جوٹا بیانِ الفی آپ جمع کرائیں گے تو جھوٹے نامینیشن پیپر کے اوپر ناہلی ہونی چاہیے اس پہ قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی تاہیات ناہلی کے معاملے پہ دو آرہا ہیں قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ ناب کیس میں اگر تاہیات ناہلی کی سخت سزا ہے تو قتل کی صورت میں کتنی ناہلی ہوتی ہے اس پہ درخواست گزار نے کہا کہ قتل کے جنم میں سیاسدان کی ناہلی پان سال ہوتی ہے اثر منلہ صاحب نے کہا کہ بچے کے ساتھ جاتی جیسے سنگین جنم کی سزا بھی پان سال کی ناہلی ہے یعنی بچے کے ساتھ آپ ناہلی کریں زیادتی کریں بدفعلی کریں تو آپ سزا بھگت کے پان سال کی ناہلی بھگت کے آپ پان سال کے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ تاہیات ناہلی اور آرٹیکل باسٹر وائن ایپ سے متعلق کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے حال ہی میں درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے ناہلی کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے اس کو پان سال کر دیا گیا ہے اور پھر اس پہ ایٹرنی جنرل سے چیف جسٹس نے سبسار کیا کہ وفاقی حکومت کی تاہیات ناہلی سے متعلق کیا رائے ہیں تو ایڈیشن ایٹرالن جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت کی رائے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن دو سو بتے سپریم کورٹ کے فیصلے سے بالاتا رہے یا نہیں ایٹرنی جنرل آفیز کہہ رہا ہے کہ ناہلی اب پان سال کی ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے قومی اور صوبائی اسملیوں کی ناہلی سے متعلق تین اپیلیں ہیں سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ دوہزار آٹھ دوہزار اٹھانہ کے انتخابات سے متعلق تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ درخواست گزار کو جالی ڈگری کی بنا پر ناہل کے سناہلی کے ساتھ دو سال کی سزا بھی ہوئی درخواست گزار کی ناہلی کے سزا کے خلاف اپیل لاہور ہائی کورٹ میں زیل التوا ہے سپریم کورٹ صرف ناہلی کے سوال کو دیکھی گی درخواست گزار کے وکیل کے مطابق یہ نہیں ساری باتیں اس میں لکھی گئی ہیں اور جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا اس کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن بھیجوانے کا بھی کہا گیا ہے اور یہ بھی عدالت نے کہا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں چاہیں تو اس کیس میں آکے فریق بن سکتی ہیں اور یہ بھی سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ہم نے نوٹس لیا ہے یہ پریکٹس پروسی کمیٹی میں جائے گا کمیٹی فیصلہ کرے گی پانچ رکنی بینچ بنے گا سات رکنی بینچ بنے گا آئین اور قانون کی انٹرپٹیشن کا معاملہ ہے تو اس معاملے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ الیکشن میں کوئی تاخیر ہونے جاری ہے اس معاملے کو اگر الیکشن کی تاخیر سے جڑا گیا تو جسس اثر منلہ صاحب نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی قاضی فائزہ صاحب نے کہا آگے چل کے کہ ہم ہائی کورٹ پہ منٹرنگ جج نہیں بیٹھے چیپ جسس نے اور یہ بھی کہا چیپ جسس نے کہ ہم ہائی کورٹ میں زیلے تواب فیل کے معاملے پر نہیں آئینی معاملے پر فیصلہ کریں گے چیپ جسس نے کہا کہ تاخیر ہی بارے سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن ایک دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے یعنی اس کی وضاحت تو ہونا ہے یہ جو معاملہ چل رہا تھا بحث چل رہا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تاخیر ہی ہے میری رائے یہ ہے کہ الیکشن ایک کے بعد ناہلی پانچ سال ہو چکی ہے جو ایک ویکیوم تھا جو خلا تھا جو سپیس تھی کہ ناہلی کی مدد دی نہیں گئی تھی وہ ناہلی کی مدد پارلیمنٹیں فرام کر دی ہے تو اگر پریکٹیس ان پوچر ایکٹ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون آئریمی ترمیم کے بغیر آرٹیکل ایک سو چیزا سے تین پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو الیکشن ایک کے دو سو بتیس میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق بھی ناہلی جو ہے وہ بھی اب پانچ سال کی ہو چکی ہے تو اس پہ جو کیس ہے ناظرین اس پہ بڑے لمبے چوڑے دلائل دیے گئے ہیں اور اترمینلہ صاحب نے بھی آگے چل کے کچھ اور باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں ناظرین ایٹرنی جنرل نے کہا کہ ملک میں ایک سو بے یقینی کی صورتحال ہے ایٹرنی جنرل نے کہا ایٹرنی جنرل نے کہا کہا کہ موجودہ کیس کو الیکشن کمیشن سمیت کوئی بھی انتخابات میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کرے گا اور اس کیس کی جو کاپی ہے فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھیجی جائے گی اور سیاسی جماعتیں چاہیں تو اس کیس میں فریق بن سکتی ہیں مجھے ناظرین ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کیس جنرلل کے پہلے ہفتے میں ٹیک اپ ہو جائے گا امکان ایسا لگتا ہے دوسرے ہفتے میں ٹیک اپ ہو جائے گا تو نومینیشن پیپر کو جو معاملات ہوں گے چاہے وہ نوازشیب کی ہوں جانگیر ترین کی ہوں کسی بھی ایسے کینڈیٹ کے ہوں جس کے اوپر آرٹیکل باسرڈ ون ایف کی قدغن لگی ہے لیکن وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کی روشنی میں تو پھر ان کے معاملات بھی چلتے چلتے جنوری کے مہینے میں سپیم کورڈا پاکستان تک پہنچ چکے ہوں گے تو پھر سارے کیسز کلب ہو جائیں گے اور پھر ایک ڈسین ایک یونی فارم ڈسین آرٹیکل باسرڈ ون ایف کی حوالے سے سپیم کورڈا پاکستان کی جانب سے آئے گا تو یہ ناظرین ہمارا وی لوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اس کو لائک بھی کیجئے گا اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ